ہمارے پارٹی کے تمام کورپریٹرز بوزز حاضرین اکرام مزرگانی ملت میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ امرواتی کے پارلیمانی چناؤں میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا خیمتی اوڈ جناب گنون دیو پارے صاحب کو دیں اس لیے دیں کہ ماضی میں دو مرتبہ جس پارٹی کو آپ نے اس ملوار کو کامیاب کیا وہ امرواتی کے ڈیولپمنٹ کے لیے امرواتی کے تلخی کے لیے امرواتی کے غریب لوگوں کے مسائل پھر گل رہے کے لیے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو جا کر عوام کو دکھا سکے اور مہراشتہ کی سیاست میں ایک ہمیشہ یہ بات رہی کہ اگر کوئی کسی پارٹی سے ناراض رہا تو ایک پارٹی تو کبھی دوسری پارٹی اور اس سے ہو رہا یہ کہ اس سے عوام کا ایک بہت بہت حقصان ہوتا ہے جیسا کہ ابھی گرون دیت پارٹی صاحب نے کہا کہ ایک انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ کو راشتہ بادی کانگریس اور کانگریس اس کی تائیر کر رہی ہے اب آپ خود بتائیے کہ آپ کا اوٹ اگر اس انڈیپنڈنٹ کو پڑے گا تو اس انڈیپنڈنٹ کا کیا مقام ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف انڈیئے کا کینڈیٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانچ سال کا جو موڈی کا ریکارڈ ہے اور پھر اس سے پہلے انڈیپنی کانگریس کا جو بے مثال گھٹالوں کا ریکارڈ ہے ان دونوں کو آپ کو سامنے رکھ کر فیصلہ لینے کی بہت بڑی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اندوستان کے وزیر آزم ان کی زبان سے آج کل ایسے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر ابھی مجھے معلوم ہوا کہ پرائی منسٹر موڈی نے جو سمیدان پر بابا صاحب کے سمیدان پر اوٹ لیے اس پر انہوں نے آج ایک بات پہ دی کہ فلا پارٹی کا لیڈر اس کانسٹینسی سے اس لیے لڑ رہا ہے کہ وہاں پر ہندو اوٹ کم ہے اب آپ سوچئے کہ ایک دیش کا پردھان منتری بننے کا دعویٰ کر رہا ہے لوگ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اوٹ دو اور خود اپنی زبان سے ہندو مسلم کی بات کرتا ہے آپ بتائیے کہ آخر پر ہماری جمہوریت ہماری ڈیماؤکرسی ہمارا موڈل کوڈ آف کنڈک یہ الیکشن کمیشن کہاں جا کے رکے گا اگر ہم بھی شروع کر دیئے یہاں پر تو کل شام تک بلکہ ابھی ایک گھنٹے سے میڈیا شروع کر دے گا کہ OEC نے بھڑکوا باشن دیا امرواتی میں اور OEC نے یہاں پر آکر آگ لگا دی مگر کیونکہ موڈی کہتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے اببہ کہہ رہے ہیں سننا پڑے گا یہ تو نہیں ہو سکتا نا اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی یہ مذہب ان کو دے دو تو آپ بولیں گے کیا کہہ رہا ہے کیونکہ ان کے ڈیڈی کہتے ہیں تو ڈیڈی کہنے سے پورے بچے تھالیاں مارتے ہیں یہ عجیب مزاج بنا ہوا ہے اور پھر آپ بتائیے کہ کل تک وعدہ کیا تھا کہ دو ہزار چودہ میں موڈی نے کہا تھا کہ میں دو کورڈ نوکریہ سالہ نہ دوں گا ہمارے ہندوستان میں پچاس فیصد آبادی پچیس سال کی کمور کے بچے اور بچےوں کی ہے یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اپنے دل پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ تمہارے گھر میں بھی تمہاری اولاد ہیں جس شخص نے وعدہ کیا تھا سالہ نہ دو کورڈ نوکریہ دے گا آج اپنے کسی بھاشن میں نوکری کا ذکری نہیں کرتا کسی بھاشن میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اتنوں کا نوکری دی اپنی نوکری بچانے کے لیے ہندو مسلم کی بات کرتا اور پھر دوزار چودہ میں کہا تھا کہ پندرہ لاکھ لاکھیں دیں گے پندرہ لاکھ کہاں گئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی ایسی کا غلط ایمپلیمنٹیشن ہوا لوگ برباد ہو گئے نوڑ بندی کا غلط ایمپلیمنٹیشن ہوا سب سے زیادہ غریبوں کو نقصان ہوا میں نے اس وقت بھی کہا تو مصبر امیعہ اٹھائے گئیں برباد میں لوگوں کا انزازہ ہوا کہ جی اس ڈیمپلیمنٹیشن سے سب سے زیادہ نقصان ان غلیبوں کو ہوا جن کی زندگی کیس پر چلتی ہے اب ایک بی جے پی کے پاس ایک نیا فارمولا نکل چکا ہے کیونکہ نوکری کی بات نہیں کریں گے تمام پندرہ لاکھ کی بات نہیں کریں گے تو ہر بھاشن میں پرائیم منسٹر اب ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن مجھ سے ثبوت پوچھ رہا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کے ذریعے سے موڈی کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ بات ثبوت کی کر رہے جب وہ بات ثبوت کی کر رہے تو وزیراعظم مسٹر موڈی آپ کے پاس بھی ثبوت تھا سمجھوتا ٹرین بلاس جس میں پچیس اندوستانی مارے گئے خاجہ اجمیری کے آستانے میں بم بلاس سوا ایک ادمی شہید ہوا مکہ مسجد میں بم بلاس سوا نو لوگ شہید ہوئے جب سمجھوتا ٹرین بلاس کا ججمنٹ آیا اس میں جج نے لکھ کر دیا اپنے ججمنٹ میں کہ ان کے پاس ثبوت تھا اور انہوں نے اچھا ثبوت پیش نہیں کیا جج لکھ رہا ہے ججمنٹ میں میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ اندازہ لگائیے کہ موڈی کس کو بچا رہے ہیں اس لیے میں آپ تمام سے کہنے آیا ہوں ونچت بہوجن اگاری میں جتنے کمزور لوگ ہیں برسوں سے آپ نے صرف اوٹ ڈالا اب آپ کو اوٹ ڈالنا ہے اپنے پارٹی کے اپنے ذمہ دار کو تاکہ راج آپ کا ہو اگر آپ صرف اوٹ ڈالنے کی مشین رہیں گے تو یہ لوگ اوٹ آپ کا لیں گے اور جس کا تعلق سن پریوار سے ان کو بچاتے رہیں گے یہی کام موڈی سرکار نے پچھلے پانچ سال میں کیا اخلاق کو مارا گیا دادری کے گاؤں میں اخلاق کو مارا گیا اور جن پر اخلاق کو مارنے کا مخدمہ ہے یوگی کی سوا میں وہ پہلی سف کے اوپر بیسے ہیں اور یوگی زندہ بات کے نعرے مارتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کون سا اس طرح کی بات اس طرح کا کام کرنا وہ کتنا ہی اعتماد پیدا کرتا ہے مگر یہ کھلے عام یہ تمام کام کیا جا رہا ہے بی جے پی کی سرکار ہر محاص پر ناکام ثابت ہوئی ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ان سی پی کانگریس اور بی جے پی میں کیا فرق ہے بتائیا ان سی پی کانگریس کی جب حکومت تھی اور آج بھی مہراشترا میں سب سے زیادہ جیل میں کون ہے سب سے زیادہ جیل میں دلیت مسلمان عادی باسی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے نریندر موڈی اپنے آپ کو ہندو نیشنلس بولتے راہول گانڈی اپنے آپ کو جنیو دھارو بولتے اب نہیں معلوم شرط پاوار صاحب کس کو بولتے پاوار صاحب کا معاملہ لگ ہے کبھی بولتے لڑوں گا کبھی بولتے نہیں لڑوں گا اور اس بیس درگیان میں لاکھ انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ کے ہاں پر کھڑا کر کے آپ سوچئے کہ آپ کا مقابلہ یہاں پر ہمارے بھائی گنون کا مقابلہ کس سے ہے ہمارا مقابلہ یہ انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ سے ہے کوئی فرق نہیں ہے شوسینا بی جے پی کانگریس راشتہ وادی میں یہ سب ایک ہی خاندان کے بھائی بھائن ہیں جو بسپنے میں بکھڑ گئے تھے راتوں میں ملتے ہیں لو یہ سب ان کی سوچ ایک ہے ان کا کام ایک ہے ہر جگہ پر یہ لوگ ایک کلپ بنا کر بیٹی ہے اور یہ کلپ کا گروہ گنٹال لریندر موٹی ہے اور اس کلپ میں انڈیپنی آپ کو مارکو نہیں ہے ہم آپ سے کیا بولے کہ ہم اپنا الگ کلپ بنائیں گے جس میں بہوجن منچد اگالی کے تمام غریب مظلوم دلیت مسلمان ہمارے او بی سی بھائی دنگر سماج کے لوگ سب رہیں گے اسی لیے میں آپ سے اس کر رہا ہوں یہ تاریخی موقع آپ کے پاس آیا ہے اس کو کھونے مت دیجئے آپ اور دوسری تھی آخری بات یہ کہ پرائی منسٹر کی بات وہ بار بار بولتے کہ میں نے بالا کورٹ پر حملہ کیا ہم بھی مانتے ہیں اچھا ہوا مگر ہم پرائی منسٹر سے پوچھنا چاہ رہے کیا آپ کی سرکار نے ہمارے ڈیفنس فورسز کو سب سے کم پیسہ نہیں دیا 1962 کے بعد کیا کسی اے جی کی ریپورٹ نہیں ہے کہ اگر ہم جنگ کریں گے کسی بھی پڑوسی ملک سے تو سب دس دن کا تیار ہے کیا پرائی منسٹر اس بات کو کیوں نہیں کہتے کہ جس دن بالا کورٹ پر حملہ ہوا اور اس کے بعد جب ہمارا وہ پائیلٹ گرفتار ہوا ایک ہیلیکاپٹر گرا جمعوں میں جس میں چھے ہمارے لوگ مارے گئے اس کی موت کیسے بھی بتا موڑی ان کی موت ہم نے ہی اپنا میزائل مارا ان کو غلطی سے مگر پرائی منسٹر اس کی بات ہی نہیں کرتے اندوستان کے وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں گھس کے ماروں گا کس کو ماریں گے یا جب چین کا معامل آیا تو آپ ٹائنٹائیں ہو گئے چین سے جب معاملات ہو رہے ہیں ہم سبر سے پیشن سے کام کریں گے وہ شیطان مفعود حضر کو چین بلاک کرتا ہے اور موڈل دیں نینے ہم سبر سے کام کریں گے گھر میں گھس کے ماریں گے کس کو گھر میں گھس کے ماریں گے مینسٹر کے گھر سے چالیس منٹ کے فاصلے پر وہ سی گاؤں میں گروگرام میں ایک کرکٹ میچ کے اوپر ایک گھر میں گھس کے ماریں لٹ لے کے مارتے ہیں اور بولتے ہیں بھاک پاکستان بتائیے آپ کہ ستر سال کے بعد بھی آپ اگر کسی داری والے کو دیکھیں گے کسی کا نام آپ سے مختلف ہوگا تو آپ اس کو پاکستان محبتائیں گے جب مار رہے تھے تو جس گھر میں گھس کر مار رہے تھے اس گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لہر آ رہا تھا یہ ظالم یہ بھی نہیں دیکھ سکے کہ تم جس گھر میں گھسے اس گھر پر ترنگا لہر آ رہا آپ بتائیے ہر محاص پر یہ لوگ ناکام ثابت ہوئے ہر محاص پر غریبوں کو بھولتے ہیں میں بھی بھولتا ہے کہ میں نے لون دیا کونسا لون دیا مدرہ لون بولتے ہیں میں چیلنز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں نووز فیصد لون جو پندرہ کر لوگوں کو دینے کا بی جے پی بہا باجہ بجاتی ہے سر 24 ہزار روپیے ملا مسٹر پرائی منسٹر کیا 24 ہزار میں امرواتی میں چائی کی بندی لگتی اگر لگتی تو لگا کے دکھا میں تمہارا سے چائے سل دوں گا چوبیس ہزار میں چائی کی بندی لگتی تو وہ نہیں چائی کی نہیں پکوڑے کی لگا ہو یہ پرائی منسٹر ان کی باتیں اور یہ دیکھوا غریب کلون نہیں ملتا کتنے کسان مرے جب سے دیوندر فٹ نبیس مکہ منتری مرے تین سارے تین ہزار سے زیادت کسان کتشی کر کے مر گئے جب راشتلادی کانگریس حکومت تھی دس سال گیارہ ہزار کسان مر گئے کسانوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں پرائیم موڈی بولتے میں نے بیما بنائی ریلائنس کو دیئے سونہ ہزار کار روپیے ملتا ہی نہیں ہے کسان کو وہاں سے جیٹ ائر لائنس ڈوب رہی ہے تو ہندوستان کے وزیراعظم نے اس بی آئی کو فون کر کے بول دیا میتروں پندرہ سوک اور جیٹ ائر ویس کو دے دو کسان کو پیسے نہیں پندرہ سوک اور جیٹ ائر ویس کو بتائیے آپ کس کا پیسہ ہے مر سر موڈی ہے یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہندوستان کے ہندوستانیوں کا پیسہ ہے مگر غریب کو نہیں ملتا جیٹ ائر ویس کو ملتا ہے اور میرے بھائی آخری بات یہ شیف سیلہ کے بارے میں اب کیا بولیں گے ادھوٹا کے بولے تھے چوکیدار چور ہے اب چوکیدار زندہ بات کے نعرے مار کر کیا ہو گیا تم لوگوں کو تم کیوں ڈر گئے موڈی سے اتنا کیوں ڈر گئے تم موڈی سے کیا ہو گیا تم کو تم تو بولتے تھے کہ ہمارا لیڈر کیا ہرزے سمران کہاں گئی وہ سب باتیں تمہاری موڈی کے سامنے تم تو بھیگی بلی بن گئے تم میں ہمت ہی نہیں ہے موڈی سے مقابلہ کرنے کی تم تو صرف اپنے کیا کام تھا اپنے کام نکلوا لیے تم نے مگر جب موڈی نے کہا آتے نہیں آتے تو فوراں دورتے ہوئے گئے ہندیڈ میٹر سکرینٹ میں مگر موڈی سے اگر کوئی مقابلہ کر رہا ہے اور ایمانداری سے کر رہا ہے جو دن کے اجالے میں بھی بی جے پی سے مقابلہ کر رہی ہے اور رات کے انہیرے میں بھی ان سے مقابلہ کر رہے ہیں ہم میں اور یہ انڈیپنڈنٹ کے انڈیٹ میں فرق یہ ہے کہ یہ دن میں بھی بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں رات کے انہیرے میں بھی بی جے پی سے ملے ہوئے ہیں اسی لئے میں مرہ وطی کے عام سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ اپنا ہوت آپ دیکھ کر استعمال کرئے ہیں مقابلہ آپ کا شیف سینہ سے نہیں ہے شیف سینہ مقابلے سے آؤٹ ہے مخابلہ شرد پوار صاحب سے ہے اور جو بڑی بڑی باتیں کرتے ان کے بھانجے شرد پوار کہ جید پوار نہیں کہے تھے کہ اگر کنال میں پانی نہیں آ تو میں کیا موت ہوں کہا تھا رہا انہوں نے ان ریکارٹ کہا تھا اور پھر دیو اندر فکڈاویس بار بار بولتے تھے کہ اس کو جیل کو بھی جاؤں گا اتنا ایک پچاس ہزار ساکھ ہزار کورڈ کا سکیم ہے کون نہیں بھی جائے پھر آپ جیل کو کون گیا بھوچ پر گیا کیوں گیا کیونکہ بھوچ پر کمزور تھا عزید پوار آلہ ذات کے بڑی جنی ہے صاحب کے بھانجے سب ملے ہوئے اندر سے وہ ہمارے حدرہ بات میں کعوہ تھے کہ چورا چورا مل کے گاہ باٹھ لئے یہ کام کر رہے ہیں آپ کا اسی لئے میرے بھائی اپنے اور کا صحیح استعمال کرئے اور میں آپ تمام سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں معلوم میری زندگی اور ہمارے بڑے بھائی کی زندگی کتنی اللہ جانتا ہے مگر ایک بات یاد رکھو آپ پرکاش لائے انصاف کی ہے صرف اوڈ ڈالنا نہیں ہے انصاف ہم کو ملنا ہے چاہے دلیس سماج ہو چاہے منورٹیز ہو چاہے ہو بھی سی ہو انصاف کے لئے ضروری ہے کہ اندوستان کی پارلیمنٹ میں پرکاش صرف اوڈ ڈالنا نہیں ہے